اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مریض جو ہے وہ کسی ایک دوا سے جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ پورے ملے والوں کو جو ہے وہی میڈیسن جو ہے وہ پسکرائب کرنا شروع کر دیتا ہے اور مطلب ہے کہ پھر مریض جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر ظاہرہا ان کو خیال آتے ہیں کہ ہسپیٹل یا کسی ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ رجوع کریں اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ کلینک میں بھی ہوتا رہتے ہیں کہ ڈاک صاحب آپ نے مجھے اس دوائی کا بتایا تھا مجھے تو بہت زبردست فرق پڑا تو اس طرح کریں نا وہ میری جو خالہ ہے نا اس کے لیے بھی وہی دوائی لکھتے ہیں تو اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور پھر جب امی بیتھی طریقہ علاج اگر جب ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے لیے ایک تھوڑا سیک کمپیٹیو سٹیڈی لے کے ہوں کہ ایک ہی جو کنڈیشن ہے اس کی جو مختلف جو صورتیں ہیں وہ کس طرح ہو سکتی ہیں اور پھر اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے میڈیسن لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے چاہے جائے کہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دوائی سے آپ کو آرام آگیا اور آپ نے جو ہے وہ آگے لکھنے جو ہے وہ شروع کر دی فار ایکزمبل اگر ہم یہ کریں کہ کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہیں جو اگر مریض حرکت کرتا ہے تو اسے بڑھ جاتی ہیں فار ایکزمبل کوئی درد ہے چلنے پھرنے سے بڑھ جاتا ہے اب اس کی دوائیوں جو ہے ان کو پورا سیٹی ہو رہا ہے اور وہ دوائیوں ہی ساری الگ ہیں اور اگر مریض جو ہے وہ حرکت کرنے سے اس کی تکلیف میں آرام آتا ہے دوائیاں بالکل اس کے الگ ہو جاتی ہیں اب پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے یعنی مریض جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے یہ چلتا پھرتا ہے ٹھیک ہوتا ہے لیٹتا ہے اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں دوئے الگ ہو جاتی ہیں اچھا ایک جو پیشنٹ ہے وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں مطلب ہے کہ آدھی رات اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہیں دوئے الگ ہو جاتی ہیں ایک مریض جو ہے وہ کہتے جی دن ایک دو بجے کے بعد جو ہے سپیر کے بعد جو ہے وہ میری جو علاماتیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں دوئین ساری الگ ہو جاتی ہیں میڈیسن اس کے بعد ایک بندہ کہتے جی کہ جب مجھے نیند کے بعد میں جب اٹھتا ہوں نا تو میری تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں میڈیسن چینج ہو جاتی ہیں اچھا اگر ایک کوئی پیشنٹ یہ کہتا ہے جی کہ مجھے اگر دبانے سے جو ہے نا میرے جو تکلیف ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں دوائیں الگ ہو جاتی ہیں دوسرا مریض کہتے ہیں اگر کوئی دبائے یا میرے جسم کو دبائے تو اس سے مجھے آرام آتا ہے دوائیں الگ ہو جاتی ہیں کوئی بندہ کہتے ہیں کہ میں تو کھانا کھانے اور کھانا کھانے کے بعد میری تکلیف زیادہ ہو جاتی ہیں دوائیں الگ ہو جاتی ہیں کوئی کہتے ہیں کہ جب میں خالی پیٹا دوں تو میری تکلیف بہترین ہو جاتی ہیں دوائیں الگ ہیں اب اسی فرمولی کو فٹ کرتے ہیں ہم دردوں پر آپ دیکھیں مریض جب آتے ہیں زیرے جب بھی کوئی انفلمیشن ہوگی یا انفیکشن ہوگا تو ایک انڈکیشن یا ایک سیمٹم وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کو درد کہتے ہیں اب درد کی نویت کے حساب سے میں آپ کو میڈیسن بتاؤں اب زیرے جب آپ نے سٹور سے میڈیسن لینی ہے آپ نے جا گیا نے مجھے درد ہے تو درد کی کوئی دعائی دے دیں وہ پینکل اٹھا کے آپ کو دے دیں گے اب درد جو ہے اس کی جو وجوات ہیں وہ بوسری ہو سکتی ہیں وہ وجوات وہیں پہ ہوگی آپ کے جو پینے وہ ہتم ہو جائے گا اور آپ اپنی جو ایک عام سی جو انڈکیشن ہے اس کو جو ہے وہ اتنے کمپلیکیٹڈ کریں گے کہ پھر آپ کہیں گے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں اس سے اپنی جان شڑا لیتا اب کیا کٹنے والے دردیں دبائیاں اور ہیں یعنی مریض جو ہے وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اس کی جو درد کی جگہ ہے اس کو کوئی چھوری سے کٹ رہا ہے یہ پوری سیٹ آف جو میڈیسنز ہیں وہ ساری الگ ہو جاتی ہیں پھر کوئی پیشنٹ یہ کہتے جی کہ مجھے جو سوزش پیدا کرنے والے جو دردیں وہ ہو رہے ہیں دبائیاں الگ ہیں کوئی کہتے جی کہ مجھے ایسے درد ہوتے ہیں جس طرح پھوڑے کے اندر درد ہوتا ہے یا جیسے اندر جو پیپ سے پیپ پڑی ہوئی ہے یا اس طرح میرا جو زخم ہے وہ بول رہا ہے یہ جو درد کی جگہ ہے وہ اس طرح جو ہے اور رہی ہے دبائیاں اور ہیں اگر کوئی یہ کہتے جی کہ میرا جو درد ہے وہ تپکن جیسے یعنی جو درد کی جگہ ہے وہ بہت زیادہ جو ریڈ ہے اور وہ اس سے جیسے آگ سی نکل رہی ہے مطلب اس کی جو میڈیسن ہے وہ الگ ہیں پھر اگر کوئی یہ کہتے جی کہ مجھے اس طرح کے درد ہو رہے ہیں جیسے انٹھن ہو رہی ہے یا اس میں کریم سے جو ہیں وہ درد کی جگہ پڑ رہے ہیں دبائیاں الگ ہیں اگر کوئی یہ کہتے جی کہ میرے جو درد ہیں وہ چیرنے پھارنے والے درد ہیں دبائیاں الگ ہیں اگر کوئی یہ کہتے جی کہ مجھے سٹنگنگ پین ہے جیسے مطلب کہ سویاں چکتی ہیں دبائیاں الگ ہیں کوئی کہتے جی کہ مجھے اس طرح لگتے جیسے ڈنگ لگنے والے درد ہیں دوائیاں الگ ہیں کوئی کہتے جی مجھے درد کی جگہ پر جلن اور آگ کا احساس ہو رہا ہے دوائی الگ ہے کوئی کہتے جی مجھے درد کی جگہ اس طرح لگتے جس طرح کوئی تھوڑیوں سے مار رہا ہے دوائیاں الگ ہیں کوئی یہ کہتے جی کہ جسے کیل گاڑی ہوئی ہے دوائیں الگ ہیں تو یہ جتنی بھی سینسیشنز ہیں یہ تو میں نے چند آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ زہر انسان کی اپنی فیلنگز ہیں اور ہر انسان کسی بھی ایک چیز کو اپنے حساب سے بیان کرتا ہے ہمی پیتھی کیونکہ انفرادیت کی بات کرتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مریض ایک ایک انڈیکیشن کے ساتھ بھی اگر آتا ہے لیکن اس کی چونکہ جو اس کے کانسٹیشن ہے وہ الگ ہے اس کے طبیعت ہے وہ الگ ہے اس کی فیملی اسٹری الگ ہے اور اس کی جو اپیرنس سے ظاہر ہے اس چیز کی پریزنٹیشن ہے وہ الگ ہوگی اور وہ اپنی جو سنسیشن بیان کر رہا ہے اس کے حساب سے اگر اس کو میڈیسن دے دی جائے تو مریض اس وقت شفایاب ہوگا جب اس کی مجموع علامات جو ہیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اب جو علامات کے ہیں علامات جو ہیں وہ بیماری کا جسم پہ اظہار کا نام ہے لینگویج آف ڈزیز ہے یعنی ہم سیمٹمز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کی جو زبان ہے وہ دو صورتوں میں سامنے آتی ہے ایک جو ہے وہ سیمٹم کی شکل میں آتی ہے ایک سائن کی شکل میں آتی ہے سائن وہ چیز ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر دیکھتا ہے سیمٹمز وہ چیز ہوتی ہیں جو مریض بیان کرتا ہے اب ظاہرہ درد کو تو ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتا ظاہرہ مریض اپنی فیلنگز بیان کرے گا اب ان فیلنگز کو جو ہے وہ کچل دینا فر ایسیم بل ایک بند ہے اس کے سر میں درد ہے اب وہ سر میں جو درد ہے ڈپریشن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ٹینشن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس نے اپنا غصہ دبا دی ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے اس کی میدہ خراب ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر کی ویلیو اس لیے ضروری ہے چاہے کوئی بھی ہو کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا ایشو ہے یہ جو پرابلم ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے جب روٹ کاز کا پتہ چلے گا تو اس روڈ کارز کو ایڈریس کر کے جو ہے اس کی جو کمپلیکیٹر بیماری جو ہے وہ کمپلیکیشن ہونے سے پہلے ہی اس کو جو ہے بچا لیے جائے گا یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ کہ سیلٹھ میڈیکیشن جو ہے اس کی طرف کبھی بھی نہ ہے ہم یہ سمجھ دیں کہ یار میرا ٹائم جائے ہو رہے اور میں سٹور پہ چلا جاتا ہوں یا بس ٹھیک ہے مجھے دعائی کا نام پتا چل گیا اور میں دعائی خرید کے جو ہے استعمال کر لیتا ہوں بہر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ دستہ سال پرانی ان کی بیماری ہوتی ہیں اور وہ ایک ٹیلیفون کال جو ہے اس پہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شفاہ مل جائے اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں ڈاک سب دعائی کا نام بتا دیں اب جب تک مریض کو دیکھا نہیں ہے اس کی کیس ٹیکنگ نہیں ہوئی اس کی فیملی اسٹی کا نہیں پتا اس کی پرسنل اسٹی کا نہیں پتا اس کی جو ہے وہ ہمیں اس کی جو تھرمل کنڈیشنز ہیں ان کا نہیں پتا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جی پیشنٹ کی جو موڈیلیٹیز ہیں یعنی اس کی علمات میں کمی بیشی جو ہے وہ کس وقت ہوتی ہے اس کی جو سٹیٹ آمائنڈ ہے وہ کس وقت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں اس کا پروفیشنز ایچ ان ایوریتنگ جب تک وہ نہیں پتا ہوگا تو اس وقت تک کسی بھی ڈاکٹر کیلئے ایک مریض کے لئے دعا لکھنا بہت مشکل ہے اور امیپیتھک ڈاکٹر کے لئے تو بہت زیادہ ہی مشکل ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ سٹیکنگ جو ہے امیپیتھک جو پروٹوکالز ہیں ان کے مطابق ایز اہ ہولیسٹک اپروچ کی طور پر لی جاتی ہے یعنی پوری جسم کو ون یونٹ سمجھ کے جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے اس لئے پیش کی ہیں کہ آپ جب بھی کسی بیتھک ڈاکٹر کی پاس جاتے ہیں تو اپنی ڈیٹیل اس کو ضرور بتائیں اگر آپ اس کو ڈیٹیل نہیں بتائیں گے تو وہ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ مطلب ہے کہ گونگی بیماری جو ہے وہ پھر اس کی پرزنیٹیشن اس طرح آئے گی کہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہ رہے لیکن آپ اس کو کچھ بتا نہیں رہے اب ہم نے بارہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ساتھ جو کمپینین ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سیمٹم جو ہے تو دیل ہو جاتے ہیں مطلب ہے کہ اگر اپنا بھائی ہو ساتھ بیٹھا ہوا تو سیمٹم اور ہو جاتے ہیں دوست ہو تو سیمٹم اور ہوتے ہیں والد صاحب ساتھ بیٹھے ہو تو سیمٹم زور ہوتے ہیں اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو اپنی بیماری آپ کسی سے چھپانا چاہتے ہیں یا آپ لکھ کے دے دیں یا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ فل جو ہے وہ پریزنٹ کریں اگر آپ کوئی ساتھ ایسا کمپینین یا کوئی ایسا بندہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ اپنی بات پراپر نہیں کر سکتے تو اس کو بہر ہی بٹھا کے جائیں تاکہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات بہتر تکیسے کر سکے اور ڈاکٹر سے بھی گزارش ہے کہ جب مریض کو چیک کریں تو ساتھ کوئی بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کے ساتھ اسی طرح یہ ایک چھوٹے سی میرے آپ کے سامنے پریزنٹیشن رکھی ہے مجھے بھی دیکھئے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکے گی آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک سیوڈیو میں تب تک آپ دیکھتے رہے گے ڈاکٹر آمندیاز آفیشن